ایسے گوش مرغوب ترین چیز ہے چیلیں کھیرے ککڑیاں پہ نہیں آتی آپ سبزی ایک کلو ٹیماتر لے کے جا رہے ہیں کوئی چیلی آکے حفظہ نہیں آپ نے طرح تازہ تازہ گوش خریدا کوئی چیلے بھی آئیں گی کوئے بھی آئیں گی بلیاں بھی آئیں گی میں نے تو کئی دفعہ بلیاں گوش کھا چکی ہیں تھوڑا صحیح طرح بلیاں گوش آگے کھا جاتی ہے ایک دفعہ تو میں بکرے کا گوش لے کر آیا میں نے لٹکایا ایک بلی نے بچے دیئے ہوئے تھے میں گلشان اکبال میں رہتا تھا تو میں دیکھتا تھا یار اس نے ہمارے گھر میں بچے دیئے ہوئے اور میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا نہ میرے گھر والوں کے پاس ٹائم تھا اس کی دیکھ بال تھا تو یہ کھاتی کہاں سے ہے سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی ریکبالی میں بچوں کی افاظت پر کھاتی کہاں سے اچھا عید آنے والی تھی تو میں نے اپنے شہداروں کی دعوت کی تھی اگلے دن عید تھی تو میں گلشان اکبال میں کسائی کی دکان پر بکرے کا گوش لے کر آیا تین چار کلو شہداروں کو بلانا تھا میں نے ساف سترہ گوش بائیک پہ لے گیا میں گوش لاکے میں نے بائیک پہ لٹکایا اور بھول گیا گھر میں ویسے ہی آ گیا بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگا تو گھر والوں نے تھوڑی بات کہا آپ کہاں اب تو گوش نہیں لائے میں نے کہا ارے وہ تو میں بھول ہی گیا بائیک پہ لٹکا ہوا ہے جب میں گیا ہوں تو بلی بیٹھ کے خلال کر رہی تھی ہوتا نا تسلی سے کھا پی کے پھول لو کے اب آخر میں بیٹھ کے تسلی سے کیا ہو رہا ہے خلال چلنا ہے بیشے بیشے دکھا دو میں نے کہا یہ اللہ نے میرے ساتھ واقعہ کروایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو رسک کہاں سے ملتا ہے بلوں سے بچاتی ہے اس کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے جبکہ اس کو خوراک زیادہ چاہیے پہلے سے ٹائم کمانے کا کم ہے اور ضرورت کئی گناہ بڑھ چکی ہے لیکن میں نے آج تک کسی بلی کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا ابھی ہمارے گھر میں ایک بلی نے بچے دیئے ہوئے وہ پتہ کیا کرتی ہے بچے بڑے ہو گئے نا وہ بہار سے گھوم پھر کے ان کے لیے بھی گوش لے کر آتی ہے تو میں نے یہ منظر دیکھا میری آنکھوں سے آسو نگل گئے اے اللہ کیسے تو جانور کے دل میں دونے رحم ڈالے اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا کہیں سے اٹھا کے لائی اور بچوں کے سامنے رکھ دی اللہ کے اسے بھائی جب اللہ ان کو دے سکتا ہے تو ہمیں نہیں دے سکتا رز کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو